تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز، این ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی موسیقی سنا کادی کاؤکب فارو کی نرجی ظل فکار اسلام علیکم تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکب فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم عمران خان نے مہمن ٹیم منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا شریف خاندان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ عدالتوں نے ٹیکنکی وجوہات پر انہیں بچایا وزیر حاصم وزیر خارجہ کا دورہ مالدیب اور سری لنکا منصوب پاک فضائے نے ملکی فضائی سردوں کے دفاع کے لیے اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھا وزیر آلہ بلوچستان تاریخ ازادی کشمیر کو دیشتگردی سے جوڑنے کی بھارتی کوشش ناکام ہوئی ترجمان دفتر خارجہ نیچا جاگر موسیقی 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 بلچن میں خوش آمدید بلچن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے مہمن ٹیم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے تقریب میں آرمی چیف جنرل کامر جعوید باجوا سابق چیف جسس ساکم نصار سمیت وفاقی وزراء اور چیئرمن وابدہ سمیت دیگر نے شرکت کی مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں موسیقی وزیراعظم عمران خان نے مہمن ٹیم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے تقریب میں آرمی چیف جنرل کامر جعوید باجوا سابق چیف جسس ساکم نصار سمیت وفاقی وزراء اور چیئرمن وابدہ لیفٹن انڈ ڈٹائٹ مزمبل حسین نے بھی شرکت کی محمد ایجنسی میں ڈیم کسن کے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسس ساکم نصار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو کام انہوں نے کیا وہ کام عدلیہ کا نہیں حکومت کا تھا ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے وادی تیرہ میں امن کی بڑی جنگ لڑی پاک فوج کو تیرہ سے دہشتگردوں کا صفایہ کرنے پر سلام پیش کرتا ہوں جبکہ قبائلی نوجوانوں کو اکسانے کے لیے بیرون ملک سے سازش ہو رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ماضی میں حکومت عبام کے بارے میں سوچنے میں ناکام رہیں تاہم ہم نے پاکستان کو چین کی طرح ترقی آفتہ بنانا ہے چین نے غریب لوگوں کو اوپر اٹھا کر ترقی کی انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اغوانستان میں امن قائم ہو اغوانستان سے تجارت کھولنے کا مطالبہ پورا کروں گا جبکہ قبائلی نوجوانوں کو اکسانے کے لیے بیرون ملک سے سازش ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پیسہ چوری کرنے والا کہتا ہے کہ باہر جا کر علاج کرانا ہے ایسے ملک نہیں چلتا اور باہر روپے کی چوری میں ملوث شخص کہتا ہے ذہنی دباؤ ہے دس سالوں میں ملک کا کرزہ چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب تک پہنچ گیا اوپوزیشن کے شور کا مقصد این آر او مانگنا ہے تاہم کرپ لوگوں کو این آر او دیا تو قوم سے غداری کروں گا تاہم کرپ لوگوں کو این آر او دیا تو قوم سے غداری کریں وزیراعظم عمران خان نے محمد ڈیم کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجواد سابق چیف جسٹس ساکر مصار سمیت وفاقی وزراء اور چیرمن وابڈا لیفٹینن ریٹائر مزمل حسین نے بھی شرکت کی بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کریں گے تحریک انصاف کے تئیس میں یوم تاسیس کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا سیاست میں آنے سے پہلے مجھے عزت دولت شہرت سب کچھ مل گیا تھا اگر چاہیے تھا تو کرکٹ پر بات کر کے ہی پیسہ کما سکتا تھا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام مشکل میں ہیں اس کا احساس ہے ہماری حکومت ہی ملک کو بہران سے نکالے گی تحریک انصاف کے تئیس میں یوم تاسیس کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی نام دولت اور عزت سب کچھ مل گیا تھا اگر چاہتا تو کرکٹ پر بات کر کے ہی پیسہ کما سکتا تھا وزیراعظم نے کہا کہ ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کے حکمران بیرون ملک جاتے تھے تو عزت دی جاتی تھی لیکن اس کے بعد عزت کم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حکمرانوں نے اپنے لئے سوچنا شروع کیا جب حکمران کرپشن کرتا ہے تو ملک کا قوم تباہ ہو جاتی ہے ماضی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ملائشیا پاکستان سے آگے بڑھ جائے گا ملائشیا پاکستان سے آگے بڑھ جائے گا تحریک انصاف کے تیسویں یوم تاسیز کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ سیاست میں آنے سے پہلے نام دولت اور عزت سب کچھ مل گیا تھا اگر چاہتا تو کرکٹ پر بات کر کے پیسہ کما سکتا تھا بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان کچھ بات کریں گے سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ مالدیب اور سری لنکا منسوخ کر دیا گیا ہے وزیر خارجہ نے دو مائی کو ایک روزہ دورے پر مالدیب جانا تھا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں صورتحال معمول پر نہیں آئی ہے کچھ بات کریں گے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان سے پاک فضائیہ کے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان سے پاک فضائیہ کے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعلی بلوچستان نے بھارتی جارت کے خلاف موثر کامیاب کاروائی پر پاک فضائیہ کے سربراہ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا پاک فضائیہ نے ملک کی فضائی سردوں کے دفاع کے لیے اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھا وزیر اعلی بلوچستان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فضائیہ نے بھارتی جنگی تیارے تبا کر کے قوم کے افتخار اور پاکستان کے وقار کو بلند کیا پوری قوم کی طرح بلوچستان کے محبے وطن عوام اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پر سربراہ پاک فضائیہ مجاہد انور خان کا کہنا تھا کہ پاک ائر فورس ملک کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے پاک فضائیہ میں بلوچستان کے نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شمولیت وائی سے اتمنان ہے وزیر اعلی بلوچستان نے بھارتی جہریت کے خلاف محصر اور کامیاب کاروائی پر پاک فضائیہ کے سربراہ کو مبارک بات دی اور کہا کہ پاک فضائیہ نے ملک کی فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھا ہے بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمہ نے مقبوضہ کشمیر میں جدو جہد آزادی کو خالصتاً حق خدرادیت کی تحریک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں تحریک آزادی کشمیر کو دہشتگردی سے منسلک کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے مزید جوانیں گے اس رپورٹ میں دفتر خارجہ کی ترجمہ نے مقبوضہ کشمیر میں جدو جہد آزادی کو خالصتاً حق خود ارادیت کی تحریک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں تحریک آزادی کشمیر کو دہشتگردی سے منسلک کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ترجمہ دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد پیسل کا کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی کمیٹی پر سیاست کی مخالفت کرتا ہے بھارت اور ان کے میڈیا نے پاکستان اور جدو جہد کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کی حالانکہ مقبوضہ وادی میں تحریک آزادی خالصتاً حق خود ارادیت کی تحریک ہے موسیقی اقوام متحدہ کی کمیٹی اجناس پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ کمیٹی کے تمام ٹیکنکی معاملات کا احترام کیا اور کمیٹی کے سیاسی استعمال کی مخالفت کی بھارت مسود اظہر کو پابندیوں کی فہرس میں شامل ہونے کو اپنی پتہ قرار دے رہا ہے جس کے لیے بھارت نے پانچ بار پہلے بھی کوشش کی تھی اقوام متحدہ میں مولانا مسود اظہر کے حوالے سے ہونے والے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے مسود اظہر کے خلاف پلواما اور کشمیر سے مطالق اپنا موقع تبدیل کیا ہے اور اب بھارت نے کشمیر سے مطالق الزام واپس لیا ہے یہ فیصلہ چین کے ساتھ مشاورت کے بعد ہوا ہے this was the fifth attempt to list moulinan number soodha our concern was that his alleged linkage with the struggle in indian occupied jammu and kashmiR this was not agreeable to us hence he could not be listed previously this time we were able to have that removed once that is removed and it is recognized that the struggle in Indian occupied Jammu and Kashmir is purely indigenous and is for the realization of right to self-determination as envisaged تجمان دفتر خارج نے کہا کہ اقوام متحدہ میں تحریکی آزادی کشمی کو دہشتگردی سے منسلک کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے بشرا خان تیگ ٹی وی پاکستان وزیر خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدین سنہ کادی، کاؤک پاروکی، نرجی زرفکار، سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان